303 کی گولی آتی کو مارتی ہے میں تین سینے پہ کھالوں گا بندیاز آپ تو سی نہ ڈرنا ان کو پتا ہے کپتان ان کو الیکشن میں وہ شکست دے گا وہ تاریخی شکست دے گا کہ یہ ساری زندگی اس شکست کو یاد رکھیں گی یہ کیسے بلاولا بھی ان کی کابینہ میں اس کی ماں کی بے اودا وہ تصویریں ہیں نواز شریف نے تیارے سے جاہ سے گروائی ہیں کراچیم کے نہیں بلکہ سندھ کے اندر بھی کیونکہ انہوں نے اندروں نے سندھ بھی کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ ادھر لوگوں کو بکا مارا ہے اور یہ خود ہی لوٹ لیتے ہیں سارا کچھ وہ جو پیچھے کھڑے ہیں اب یہ چلا دے نا ان کی طاقت کی وجہ سے ان کی طاقت کی وجہ سے یہ الٹی سوٹی ابھی باتیں کر رہے ہیں ان کو پتا ہے ہم الیکشن جیت نہیں سکتے اس کو پھر کیا پتا غیرت کا اور دوبارہ یہ آئی نہیں سکتے یہ بغداد کے چور ہم نے کانی پڑی تھی یہ تو اس سے بھی بڑے چور ہیں اور میں نے کتابوں میں پڑھایا کارون کے پاس بڑی دولت ہوتی تھی وہ سنایا کہ چالیس اونٹوں پہ اس کی چابیاں آتی تھی پتا نہیں ہو چابیاں لبدا کسنا سی میں تھے بارہ چابیاں بھی چو اپنی چابی نہیں لب سکتا لیکن ان کی دولت کارون سے بھی بڑی ہے ریکھیں پیپس بارڈی کو بھی پتا ہے کہ اب ہم کو ادھا ڈینٹ پڑے گا اس کو بھی پتا ہے وہ ایسے نہیں ان کے ساتھ ملے ہوئے نہیں تو انہوں نے کیا کیا ایک دوسرے کے لیے کہا تھا پیپس بارڈی جو ہے نا یہ وہ پیپس بارڈی نہیں میں بھی رہا ہوں پیپس بارڈی میں محترمہ تک پیپس بارڈی تھی وہ کبھی بھی ان چوروں سے نہیں ملتی جو ہم ہمارے ملک میں پیدا ہونے والا بچہ پندرہ سولہ لاکھ کا کرزہی ہے وہ کیوں ہے اور ان کے بچے عربوں پتی ہیں یہ کیوں ہیں یہ انہوں نے ہمارے پیسے چوری کر لی ہیں یہ پیپس بارڈی یہ نون لیگ یہ اور بھی باقی وہ شایان علی کو ایک مرتبہ گالی دینا ابھی شیر علی نے اس نے وقت ڈالا ہوا ہے لندن میں اور یہ ابھی ہماریت میں ان کی محبت میں خان لیے جینا ہے خان لیے مرنا ہے یہاں بات ہے اچھا یہ بتائیے کہ مجھے ابھی بھی لگ رہا ہے کہ جو شباز شریف ہیں اور مریم نواز ہیں وہ اس روپریم کورٹ کے فیصلے کو جو ہے نا منظور کرتے ہوئے تسلیم کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کیا کہیں گے اس بارے میں ان کی اوقات کیا ہے ان کے اوپر تو بات کرتے ہوئے بھی وقت ڈائم کا ضائع مجھے لگتا ہے کیونکہ یہ آئین میں لکھا ہوا ہے اور خان ہمارے کپتان نے اسمبلیے اس لیے توڑی تھی اب یہ آئین کو بھی توڑیں گے تو پھر ان پر غطاری کا مقدمہ چلے گا اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ہی طاقت بار رہے ہیں کچھ مقتدر حل کے ان کے پیچھے کھڑے ہیں ان کی اتنی جورت وہ جو پیچھے کھڑے ہیں اب یہ چلا دیں نا ان کی طاقت کی وجہ سے ان کی طاقت کی وجہ سے یہ الٹی سوٹی ابھی باتیں کر رہے ہیں ان کو پتہ ہم الیکشن جیت نہیں سکتے ان کو پتہ کپتان ان کو الیکشن میں وہ شکست دے گا وہ تاریخی شکست دے گا کہ یہ ساری زندگی اس شکست کو یاد رکھیں گے اور دوبارہ یہ آئی نہیں سکتے یہ بغداد کے چور ہم نے کانی پڑھی تھی یہ تو اس سے بھی بڑے چور ہیں اور میں نے کتابوں میں پڑھایا کارون کے پاس بڑی دولت ہوتی تھی وہ سنایا کہ چالیس اونٹوں پہ اس کی چابیاں آتی دی پتہ نہیں ہو چابیاں لب دا کسنا سی میں تھے بارہ چابیاں بھی چوہ اپنی چابی نہیں لب سکتا لیکن ان کی دولت کارون سے بھی بڑی ہے جو ہم ہمارے ملک میں پیدا ہونے والا بچہ پندرہ سولہ لاکھ کا کرزہی ہے وہ کیوں ہے اور ان کے بچے عربوں پتی ہیں یہ کیوں ہیں یہ انہوں نے ہمارے پیسے چوری کر لی ہیں یہ پیپرز پارٹی یہ نون لیگ یہ اور بھی باقی پیپرز پارٹی سے جو ہے نا مجھے میرے دماغ میں ایک سوال آیا کہ کیا صورتحال چل رہی ہے کراچی کیونکہ آپ لیاری اور کراچی لیاری سے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں صورتحال کراچی کی پیپرز پارٹی کا کیا کیوں اتنی خاموش نظر آ رہی ہے دیکھیں پیپرز پارٹی کو بھی پتا ہے کہ اب ہم کو ادھا ڈینٹ پڑے گا اس کو بھی پتا ہے وہ ایسے نہیں ان کے ساتھ ملے ہوئے نہیں تو انہوں نے کیا کیا ایک دوسرے کے لیے کہا تھا پیپرز پارٹی جو ہے نا یہ وہ پیپرز پارٹی نہیں میں بھی رہا ہوں پیپرز پارٹی میں محترمہ تک پیپرز پارٹی تھی وہ کبھی بھی ان چوروں سے نہیں ملتی یہ کیسے بلاولہ بھی ان کی کابینا میں اس کی ماں کی بے اداف وہ تصویریں نواز شریف نے تیارے سے جات سے گروائی ہیں بے نظیر صاحبہ کی اور نصرت صاحبہ کے لیے بھی بہت کچھ اس نے انہوں نے اناب چناب بولا یہ پتہ نہیں کیسا یہ انسان ہے غیرت مند ہے کیا ہے کہ اس نے ایک تو یہ ہے ذرداری لکھتا بٹو ہے اس کو پھر کیا پتا غیرت کا وہ شایان علی کو ایک مرتبہ گالی تھی نا ابھی شہر علی نے اس نے وقت ڈالا ہوا ہے لندن میں اور یہ ابھی کابینا میں بیٹھ کے تیاروں میں ہی گھومتا پھر رہا ہے پیپس بارٹی کا پھر کراچی کے حالات نہیں سدھرنے میں آ رہے ہیں اس بارے میں کیا کہیں گے کہ پی پی کا تو وہاں پر راج ہے ابھی بھی وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ پی پی دوبارہ الیکشن آئیں گے تو پی پی ہی وہاں پر منتقیب ہوگی تو کیا دیکھتے ہیں صورتحال سندھ کی ہو سکتا ہے پی پی شاید آپ ہی جائے پی پی اتنا مطلب شاید لیکن اب ان کو ڈینٹ پڑے گا اب ان کی یہ پوزیشن یہ آلی جو آپ کا مطلب ہے کہنے کا کہ وہاں پر بھی تحریک انصاف چھائی ہوئی ہے اور کراچی کے لوگوں میں بھی اویرنس آ چکے بہت زیادہ کراچی کے نہیں بلکہ سندھ کے اندر بھی کیونکہ انہوں نے اندروں نے سندھ بھی کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ ادھر لوگوں کو جو ہے نا بھوکا مارا ہے اور یہ خود ہی لوٹ لیتے ہیں سارا کچھ وہ سلاب آیا تھا سلاب کے کیمپ تک نہیں انہوں نے دیئے یہ خود ہی لوٹ لیتے ہیں ان کا پیٹی نہیں بڑھتا وہ آپ نے دیکھا ایک ان کا ایم اے نیئے ایم پی اے وہ لوگ کٹھے ہوئے میں غریب اور وہ پچاس پچاس روپے دے رہا ہے پچاس روپے میں کیا دو گولڈیو کے سگرڈ لوگوں کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح کی جاری بسیکلی اور اب میں ایک بات اور کروں گا کہ یہ نواز شریف بھلا مجھے بتاؤ پاکستانی قوم یہ بتائے کوئی دنیا میں کوئی لیڈر ایسا دیکھا ہے وزیر آزم وہ اپنے ملک کا اور اس نے دبائی کا اکامہ لیا اور ادھر وہ ملازم ہو کبھی دیکھا ہے اور یہ اکامہ اس نے ملین لانڈرنگ کرنے کے لیے لیا تھا چوری کرنے کے لیے لیا تھا اس کو ضرورت دھوڑی تھی اس اکامے کی آج کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر کتنے خوش ہیں آپ یہ ذرا بتا دیں بڑا خوش میں میرے دل عمر اطیاب بندیاز صاحب یہ ایف کے بندیاز صاحب کے بیٹے ہیں وہ بھی بادر آدمی تھے یہ بھی بہت بادر آدمی ہے اور اور ہم چیف جسٹس اس کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ کچھ مقتدر حلقے جو ہیں وہ اس حکومت کے پیچھے ہیں تب ہی ان میں اتنی جرت آئی ہوئی ہے نہیں تو یہ اتنی جرت کے مالک نہیں لیکن بندیاز صاحب ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں اور جان دینی پڑی وہ بھی دے دیں گے اور یہ بتا دوں ایک گولی سے تو میں نہیں مروں گا تین کھوں گا تین 303 کی گولی تین میرے ایکسیڈنٹ ہوا تھا دوزار گیارہ میں وہ بھی ٹرک سے کرایا تھا میں نے سنے نا چھوٹی موٹی چھوٹی موٹی چھوٹوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا چھوٹی موٹی گولی نے بھی کچھ 303 کی گولی آتی کو مارتی ہے میں تین سینے پہ کھالوں گا بندیاز صاحب تسی نہ ڈرنا بہت شکریہ سر بہت شکریہ